جب بیزنس نیوز میں پہلے کچھ بات ہو جائے سٹاک ایکسچینج کی صورتحال کی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوسرے ریوز بھی تیزی کار اچھان رہا پی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس تین سو تریسٹھ پائنٹس اضافے کے بعد انتالیس ہزار چار سو تیرہ پائنٹس پر بند ہوا تفصیل یانتے ہیں اصل تاریخ برٹ سے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز بھی ٹریڈنگ کا غاس مصبت زون میں ہوا ٹریڈنگ کے افتتام پر انڈیکس میں اشاریہ نو تین فیصد اضافہ دیکھا گیا کل تین سو ارتس کمپنیوں کے حصص کا کاروبار ہوا جن میں سے دوسو چودہ کے حصص کی قیمت میں اضافہ ہوا سو کمپنیوں کے حصص میں کمی ہوئی جبکہ چوبیس کمپنیوں کے حصص کے بھاؤ بغیر کسی تبدیلی کے بند ہوئے سٹاک مارکٹ میں سات ارب ستر کروڑ روپے مالیت کے سولہ کروڑ اناسی لاکھ سودے ہوئے سب سے زیادہ لینڈین پاک الیکٹرون لیمٹیڈ میں ہوا جس کے حصص کی مالیت اکاسی پیسے اضافہ کے بعد اٹھائیس روپے اکٹالیس پیسے پر آگئی پاکستان سوکسٹیج میں مستلسل تیزی سرمہکاروں کی جانت سے نہ صرف حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے بلکہ مستقبل میں ایک پائدار اور مستحقہ محشت کی جانت اہم پیش رفت ہے حسن تاریخ بات پاکستان ٹیلی وی این نیوز سامباد